موسیقی سماشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد باگشور دھام کے آچار دھیرن شاستی کے آگمن کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں وہ یہاں سترہ سے انیس جنوری تک سری اتڑ پر شریرام کتھا کریں گے کتھا آئیوجن کے سنبند میں ایس ڈی ایم نے انومتی کا نردیش جاری کر دیا ہے کتھا آئیوجن کے لیے دو لاکھ اسکوائر فٹ کا وارٹر پروف پنڈال لگانے کا کار انتیم چرڑ میں ہے آپ کو بتا دے بڑھال گنج کی دھرتی پر باگشور دھام کے آچار دھیرن شاستی کے رام کتھا میں پروچن کرنے کی انومتی مل گئی ہے کتھا آئیوجن کے لیے تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں سری اتڑ پر کتھا سترہ سے انیس جنوری تک ہوگی ایس ڈی ایم روحید کمار مور نے انومتی کا نردیش جاری کر دیا ہے سترہ اٹھارہ با انیس جنوری کو باگشور دھام کے بابا آچار دھیرن شاستی کی بڑھال گنج کے سری اتڑ پر کتھا کے لیے انومتی پردان کی گئی ہے اس کے لیے سرچہ ویوستہ کے پکتہ انتظام رہیں گے آگنی شمن آدیشاسی ادھکاری ویدود سرچہ ادھکاری چکس سادشچک خات سرچہ ادھکاری کو سوچید کر ویوستہ کرنے کا نردیش دیا جا چکا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے باگشور دھام کے بابا آچار دھیرن شاستری نے کہا ستدارہ ارولکشمی پاپی کے گھر ہوئے ہمیں بتاتے ہوئے بڑی پرسندتہ ہے اور ہیدے بڑا گدگد ہے کہ بڑھل گنج میں سری باگشور حنمان جی کی دیا سے جو پنچ دپسیے کتھا تھی اس میں ایک بھگن بن گیا تھا پرشاسن کے دوارا حنمان جی کی دیا سے جو ہے ہم کو سوچنا ملی اور سترہ اٹھارہ اور انیس جنوری کو تین دپسیے کتھا کا بھب اور دب آیوجن بڑھل گنج میں رکھا گیا ہے جو پانچ دن کا آیوجن تھا وہ ہے کے بل تین دن کا بچا تو سترہ اٹھارہ اور انیس جنوری کو آپ سبھی بڑھل گنج کے اس پرانگن میں پہنچیں وہاں ایک دپسیے دب دربار بھی لگے گا اور تین دپسیے بھگوٹ چرچہ ہم سری شیطہ رام جی کی آپ سب کو سنائیں گے اور اٹھارہ تاریخ کو دب دربار بھی لگے گا آپ سبھی کو خوب خوب ہمارا آمنٹرن ہے اور اس آیوجن کے پرمک ہمارے بڑے ہی لادلے اور آیو میں تو بڑے چھوٹے ہیں پر کام بہت بڑا کر رہے ہیں ایسے ہمارے سری راحل تیباری جی ان کا پورا پریوار اس چھتر کے سبھی گھڑماننے لوگ یہ آیوجن راحل تیباری جی کروا رہے ہیں تو ہم راحل تیباری جی کو خوب خوب سادھو بات دے رہے ایسے ہی آنگے بڑھتے رہو بھگوان آپ کو کسی کی نجر نہ لگا بے ایسی ہم انمان جی سے پراتھنا کرتے ہیں اور اتر پردیس میں رہنے والے گورکپور میں رہنے والے سبھی پریے جنو مکر سنکرانتی کے موقع پر گورکنات مندیر میں شرددھالوں کی بھاری بھیڑ امڑی ہے اس دوران مقمنطری کے نواز اسطحان ہونے کی وجہ سے سرچھا کو چاپ چوبند کرنے کے لیے شاسر نے ایٹی ایس کمانڈو کی ٹیم کو بختربند گاڑیوں کے ساتھ گورکنات مندیر میں تینات کیا ہے آپ کو بتا دے یہ کمانڈو شارپ شوٹر اور یود کلا میں ماہر ہوتے ہیں کسی بھی آساماج اقتطل سے نپٹنے کے لیے اور کسی بھی وشم پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے یہ اتیادھونک ہتھیار لے کر گورکنات مندیر میں تینات ہیں موسیقی 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 موکہ منتری یوگی آدیتنات نے مکر سنکرانتی کے اوسر پر گورکنات مندیر میں گروہ گورکنات کو پویتر آستہ کی کھچری چڑھائی آپ کو بتا دے کہ موکہ منتری یوگی آدیتنات نے پرہتہ صبح چار بجے گروہ گورکنات کو پویتر آستہ کی کھچری چڑھائی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پردیش واسیوں کو مکر سنکرانتی پرو کی شبکامنائے دی انہوں نے کہا کہ جگت پتہ سور کی اپاسنا کا یہ پاون پر اتر پردیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے اندر الگ الگ نام و روپوں میں بڑے ہرش اللہز کے ساتھ آیوجیت ہوتا ہے پردیش میں الگ الگ ستھان پر الگ الگ پرکار کے آیوجین ہوتے ہیں تو دیش کے اندر بھی کہیں لوڑی و پونگل کے نام پر کہیں تلوہ سنکرانتی کے روپ میں اور کہیں کھچڑی سنکرانتی کے روپ میں شردھالو جن آیوجیت کرتے ہیں اتر پردیش میں آج ماغ میلے میں لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو آ کر اسنان کر رہے ہیں پویتر ندی تعلاب سروور آدھی اسثانوں پر بھاری سنکھیا میں جا کر اسنان کرتے ہیں پریاغ راج ہو یا کاشی ہو یا آیوجہ دھام ہو ان پویتر اسثالوں پر گورکپور میں گورکشنات مندیر سے مکر سنکرانتی کا بھی ایک مہتوپور جڑاؤ رہا ہے یہاں پر کل سے لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو آ کر بھی شرشیت لہری کی باوجود گورکورکشنات کو آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھا رہے ہیں یہاں پر پراہتہ سے ہی لائن لگا کر شردھالو آ کر آستہ کی کھچڑی چڑھانے کے لیے لائن میں لگ کر اپنی آستہ کو ویقت کر رہے ہیں پردیش کے سبھی اسثانوں پر مندیر پربندن کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے شردھالو کی کسی طرح کے اسوئی دھا نہ ہو ہر اسثان پر پریابت وستہ دی گئی ہے سبھی شردھالو کو مکرسنکرانتی کی ڈھیر سارے شب کامنائیں دیتا ہوں اسی طرح پردیش وستہ دیش کے وکاس میں اپنا سہیوگ دیتے رہے ہیں سبھی شردھالو کی کامنائیں دیتا ہوں ، ٹھلا تن پھارین لیا مرکنکران ڈھیری وستہFor inゃ Kann ہوں پوسکارکت سے تو ملو先生 خود کر جولٹھالو کی کامنائیں دیتی جس نے Vayne how you got نو beautiful publication نفس ایک کہ آپ مجدیر پردیش ترک ہے آفراہ مستعد شرد ممکرگنہ انفر گل موسیقی 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 اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے مخیمنتری یوگی آدیتنات نے کہا موسیقی مکر سنکرانتی کا پاون پر وہ ہے مکر سنکرانتی کے اثر پر میں پورے پردیش سواسیوں کو سب ہی سردھالو جنوں کو ردی سے بدھائی اور منگل میں شک کامنائی دیتا ہوں جگت پتہ سوری کیوں پاسنا کا یہاں پاون پرو اکتر پردیش کے ساتھ ساتھ پوری دیش کے اندر الگ الگ نام اور روپوں میں بڑے ہر سو لاز کے ساتھ آئیجت ہوتا ہے پردیش میں اس پرو پر الگ الگ اسطحانوں پر الگ الگ پرکار کے آئیجن ہوتے ہیں تو دیش کے اندر بھی کہیں بیو کے نام پر کہیں لوڑی کے نام پر کہیں پونگل کے نام پر کہیں تلواز سنکرانتی کی روپ میں اور کہیں کھچڑی سنکرانتی کی روپ میں اس پرو کو سردھالو جن آئیجت کرتے رہے ہیں پتر پردیش میں آج ماغ میلے میں بھی لاکھوں کی سنکھا میں سردھالو جن آ کر کے سنگم پہ سنان کر رہے ہیں پویتر ندی سروور تالات آدھیستانوں پہ بھی بہاری سنکھا میں جا کر کسگان کرتے ہیں پریاغ راج ہو کاسی ہو جوڑ مکتیشور ہو یا انیا پویتر اسطلوں پہ یوگیہ دھام ہو گورکپور میں یہ گورکنات بندر سے مکر سنکانتی کا بھی ایک مہتکون جڑاؤ رہا ہے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا اور آج بھی لاکھوں کی سنکھا میں سردھالو جن آ کر کے ریسن سیت لہری کے وابجود مہایوگی بھگوان گورک سنانچ جی کو اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی چڑھا رہے ہیں آج پراتہ کال سے ہی لاکھوں کی سنکھا میں سڑکوں پہ لمبی لمبی کتاریں لگ کر کے اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی کو چڑھانے کے لئے سردھالو جن پنکتی میں کھڑے ہو کر کے اس پوری بیوستہ کے ساتھ اپنی آستہ کو بیت کر رہے ہیں جہاں پر سبھی اسطلوں میں پردیش کے اندر اس آستہ کو سممان دینے کے لئے مندر پروندن کی اور سے پرساسن کی اور سے سردھالو جنوں کو کسی بھی پرکار کی اور سردھالو جنہاں ہو ہر اسطان پر پریابت و بیوستہ دی گئی ہے اور بڑی سردھا کے ساتھ آنے والا سردھالو انساسی طریقے سے نہ کیول درشن کر رہا ہے بلکہ اپنی آستہ کی پویتر کھچڑی کے ماتیم سے یا سنگم تٹ پر یا ندی اور روپ روپ پر سنانچ کر کے اپنی آستہ کو پشٹ کر رہا ہے اور بھارت کی سناتن پرمپرا کے اپنتی اپنے درد وشواس کو آگے وڑھا رہا ہے پرو اور تیوہاروں کی جو ہماری لمبی پرمپرا ہے اس پرمپرا میں آج کا مہت تو اس لئے بھی اور مہت اور ہو جاتا ہے کیونکہ بھگوان سوری جن بارہ راسیوں میں بیبھاکت ہو کر کے اس سمپون برمانڈ کا برمان کرتے ہیں آج دھنو راسی سے مکر راسی میں جگت فتہ سوریہ کا سنکرمن بھی ہے جو مکر سنکرانتی کی روپ میں ہے تو دکشنائن سے اترین میں بھی سوریہ کا جانا یہ سناتن دھارم کی پرمپرا میں انہیں ایک مانگلک اور سکھ کارنیوں کو کرنے کی ایک پرسست تیتھی مانی جاتی ہے ہمارے سبھی مانگلک اور سکھ کارنیوں کو سبحرم کرنے کی تیتھی بھی ہے یعنی اب اس کے بعد سے مورت کے انسار مانگلک اور جتنے بھی اس پرکار کے پارواری کارکرم سردھالو جنوں کے ہوتے ہیں ان سبھی کو لوگ اس کارکرم کے اپنے آئیو جنوں کو آئیو جت کرتے ہیں اور بھارت کی پرمپرا میں ہزاروں ورسوں سے اس پرکار کے آئیو جن کی یا اترائن کے بارے کا اپنا مہتو رہا ہے تو سوہائی گروپ سے آج برم مورت سے ہی لوگ مکر سنکرانتی کی مونے بیلا میں اس سردھا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پنچان کے انسار جاتا سوہ نو بجے کیا سباس دھول راستی مکر راستی میں جگر پتہ سوریہ کا سنکرمن ہوگا تو اس سے پورو آٹھ گھنٹے پورو اور آٹھ گھنٹے بعد کا سمیں ایک سکھ پسست تھی کی روپ میں اس کا پونے کال مانا جاتا مانا گیا ہے اور اس کے انسار ہی یہاں پہ سردھالو جنہا کر کے پڑی سنکھا میں سردھا کا سنان کر رہے ہیں میں مکر سنکرانتی کے اوسر پر سبھی سردھالو جنہوں کو پڑی پردیش واسیوں کو جو اپنے اپنے انسار اپنی لیتی اپنی پرمپرہ کے انسار اس پر وہ اور تیوہار کو منا رہے ہیں ہم سبھی سردھالو جنہوں کو میں ایک بار پھر سے پردیش سے اپنی منگل میں شک کاملائی دیتا ہوں جگت پتہ سورے کی کرپا ان پر بنی رہے ایک پردیش اور دیش کے وقاص میں اپنا یوگدان دیتے رہے یہ میری منگل میں شک کاملائی سبھی سردھالو جنہوں کے پتی ہیں ایرہ stray partly سبھiliyor پرادی کارر کے تھتوہ دین میں گورکنات مہدیر پریسر میں جن پتہ نیا دیش تیج پرتیواری کے دوارہ جس کے سمجھ میں جن پتہ نیا دیش تیج پرتیواری نے بتایا کہ ہم لوگوں کے دھوارہ اس میں گورکنات مندیر میں آنے والے شرد grains کو ویدھک جانکاری اور ادھکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ویدھک جا گروکتہ شیویر میں آ کر زیادہ سا زیادہ لاب اٹھائیں اس احسر پر زلہ ویدک سیوہ پرادکرن کے سچیو رام کرپال سہید آنے لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے جنپد نیادھیش دیش پر تاپتیواری نے کہا آج ہم لوگ زلہ ویدک سیوہ پرادکرن کی اور سے یہاں ویدک جاگرکتا شیویر کا آئوجن کیے جس کا شبارم کیا گیا ہمارے بڑے بھائی سری جی کے پانڈے صاحب سری آلوک پاراسر صاحب سری ربیندر اگروال صاحب اور ان نیائک ہمارے پریوار کے سبھی بھائی بہن سب اپستیت ہیں آج ہم لوگوں نے یہاں لوگوں کے لیے سامانے جو آئیں گے یہاں میلے میں ان کو ویدک جانکاری ان کے احدیکاروں کے بارے میں سجک کریں گے اور سہائتہ کریں گے ہمارا جتنا بھی لاب ہے وہ لے اور اپنے کو سسکت کریں اپنے احدیکاروں کے پرتی سجک رہیں راستر کو اتر اتر ترقی کریں مکر سنکرانتی کے اوسر پر گورکنات مندر میں نیپال دیش کے پرتنیدیوں سہیت بھاری سنکھیا میں شرط دھالو نے پہنچ کر گروہ گورکنات کو آستا کی پویتر کھچڑی چرہائی آپ کو بتا دیں کہ صبح تین بجے سے گورکنات مندر میں گروہ گورکشنات کو کھچڑی چرہانے کے لیے لائن لگ گئی تھی چار بجے موقع منتری و گورکش پیٹھا دیشور کے دوارہ گروہ گورکشنات کو کھچڑی چرہائی گئی اس کے بعد شرط دھالووں کے لیے کھچڑی چرہانے کے انمتی دی گئی سبھی شرط دھالووں کو لائن میں لگا کر باری باری سے اندر کروائے گیا مہیلا کے الگ لائن و پروش کے الگ لائن لگایا گیا تھا جس سے کسی شرط دھالو کو کسی طرح کے آسوئی دھا نہ ہو جب مندر میں اندر کے شرط دھالو گروہ گورکشنات کو کھچڑی چرہا کر باہر نکل جاتے تھے تب ہی باقی شرط دھالووں کو مندر میں اندر جانے دیا جاتا تھا وہیں سورچہ بیوستہ کے درشتیگت مہیلا بھا پروش پولیس کرمی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور سویم سیوک سنگ دوارہ بھی لوگ لگے ہوئے تھے جو کیل لوگوں کو کتار میں کروا رہے تھے لوگوں نے گروہ گورکشنات کو کھچڑی چڑھا کر آشیرواد لیا اور گروہ گورکشنات سے پریوار کے سوک سمریدھی کی کامنا کی اس سمندھ میں گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے شرط دھالووں نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ 6-7 ورسوں سے آ رہے ہیں یہ پہلا کھچڑی نیپال سے چڑھایا جاتا ہے سری گورکشنات بابا کے ان کے گروہ تھے تو جب پہلا کھچڑی نیپال سے آتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ چڑھاتے ہیں ہم لوگ بھارت سیواشرم سنگ کی طرق سے آئے ہیں یہاں پہ پولیس کے پرشاسن کے ساتھ کئی لوگ رہتے ہیں جو سویم سیوک ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کئی جگہ کے ہیں تو یہ بھارت سیواشرم کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں باقی بھی یہاں پہ کئی بھائی بندھو رہتے ہیں وہ لوگ آ کے یہاں پہ سیوک کرتے ہیں ہر ورس آپ کو رہتے ہیں ہاں ہم لوگ ہر ورس آتے ہیں بہت ہی اچھی ویوستہ ہوتی ہے ہم نے آج تک ہم نے جتنی بھی بھیڑ پالی جگہ دیکھی ہے اس میں یہ ہم کو بیسٹ لگتا ہے جو گورکنات بابا نے جو یہاں پہ جو کیا ہے ویوستہ وہ آج سے ہی نہیں وہ سب سے بہت پہلے جب سے ہم آ رہے ہیں تب سے یہ بیسٹ یہاں پہ سیوہ ہے لڑکوں کی دو ادھر کٹیگری بنی رہتی ہے مہلاؤں کی دو کٹیگری رہتی ہے اور ایک ایک کر کے نہ کوئی دوڑنا نہ کوئی دھکا نہ کچھ آرام سے لوگ ایک ایک کر کے جاتے ہیں پچیس تیس کے روپ میں جاتے ہیں پھر درشن کرتے ہیں تب باقی دوسروں کو بھیجا جاتا ہے بہت اچھی ویوستہ ہے سنکھیا تو لاکھوں پہنچ جاتی ہوگی آج بھی آپ دیکھیں گے تو پورے گورکنات میں ہوں گے ابھی تو ہوں گے ہی پچیس ہجار بیس پچیس ہجار تو لوگ ہوں گے ہی سواتی موکھر جی ہم لوگ دس گیارہ سال سے آ رہے ہیں گورکنات درشن کرنے کے لئے اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ سارے سردھالوں کو دیکھ کر یہ کر کے اور یہاں پہ جو ہے جب بیوستہ پک ہے تیواری بابا ہے یوگی دی ہیں باقی اور لوگ ہیں ان لوگوں کی تربا سے ہم لوگوں درشن بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں گاؤں سے یہاں سے نیپال سے کہاں کہاں سے لوگ آکے رات بھر جو ہے ہنڈ میں بھیگ کر پریشان ہو کر یہاں پہ چلاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آج کے دن بہت میلے کی طرح ہو جاتا ہے کسی کو تھن تھن گرمی بارس کچھ نہیں بدا چلتا ہے انجو تیواری نیپال نیپال کے ایک اعتیاستیق جلہ گورکہ جلہ سے گورکہ جلہ بہت اعتیاستیق جلہ ہے جہاں گورکنات کو کوپا ہے گورکنات کو گوفا نیپال کو گورکہ ماں ہے تو گورکنات کو مندیر گورکپور ماں ہے جس کے بیج میں بہت پورانے رشتے ہیں پورانے چین سمبندہ ہے پورانے اعتیاستیق سمبندہ ہے سانسکرتک سمبندہ ہے دھارمیک سمبندہ ہے پورانے سمائے میں نیپال کو گورکہ گورکنات گورکپور کو گورکنات خیچڑی لیاونے پرچلن تھے پرچلن تھے پھر ہی آئیں گورکھا سے خیچڑی لیے لیے کے لیے یہاں آنے والے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں آئیں جو قرآن کرتا ہے سو رو سو ستاپ جی سے سو رو ستاپ جی میں سے یہاں خیچڑی لانے کی پرمپرا تھیں اور بیچ میں وہ پھر گائب ہو گیا ایتیاسی کی روپ میں آلام دیوی کہتے ہیں نیپال میں یہ پالپا جللہ ہے پالپا جللہ میں آلام دیوی کا ستھان تھا اور وہ ہی شیبہ اور شکتی دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اس لئے جہاں شیبہ رہتے ہیں وہاں پاروٹی رہتے ہیں شیبہ آپ بینطرے شکتی ساسکت میں کہتے ہیں شکتی آپ بینطرے شیبہ شیبہ سے ہی شکتی پرکڑ ہوتی ہے اور شکتی سے ہی شیبہ اتبال ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگ وہاں کہ کالی کا کالی کا مندر ہے بہت بڑا اور گورکنات پہلی بار نیپال کو جو شہاب ہمشت تھے پرمپرا سے یہ باروں پوشتوں کا راجہ چل رہا ہے ابھی سماپت ہو گئے باروں پوشتوں تک گورکنات نے وہاں خیری رنگ کا بھرا رنگ کا مان لیجے بھرا رنگ کی گوو کا دو چڑھا کر کے کونچلیا دیوی ان کی ماتا تھی ماتا نے گورکناتی کو ہر روز بھوری گائے کا دود اور پتہ چڑھا کر کے پوشتوں کا ماتا کیے کونچلیا پہلی بار آپ لوگ دول نگاڑے کے سارپوری جنویس کی سکل میں بابا بیر برنا مندر پہ پہنچے کیا رہائی پہلی بار آپ دول نگاڑے ایسی ہے ہماری پرمپرا نگرا میں ایک سکتی ہے جس کو ہم دول کہتے ہیں آپ لوگ بات دے میں اور یہ امریکہ کے بہت سے رشتوں نے اس کا نام نوشنی ہے بہت بار رشت کیا ہے جہاں یہ دھگرا بچتا ہے وہاں انرڈی پرابتہ ہوتی ہے آؤٹو سیف انرڈی اب یہ کھچڑی چڑھا کے بعد تو ہمارا دینے کا کام ہے دے دیا پرسادی ہے نا وہاں کا بابا کا ساری پرسادی اخندہ دونی جوب سے گورخنات پرکٹ ہوئے تھے وہ دھونی بھی وہاں کلا کے رکھ دیا اس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارا دوست وہ ہے ایک تو یہ ساسکتی پرمپرہ گورخا اور گورپوری کہ گورخنات کے نام سے بنا ہوا ہے اور دوسری بات ہے کہ وہاں دھارمی پریکٹرن کے روپ میں گورخا اور گورپور کا سممندہ اچھا بنے تاکہ میرا نام ہوم سنگھ بسنیات چھتری سوارگی کیلاشی دیوی کی پنتیتھی کے اوثر پر ان کے چتروں پر پوشپانجلی ارپیت کر شرط دھانلی دی گئی جس کے سممند میں کہ آئی پی ایم کالج کے چیئرمین آر ڈی سنگھ نے بتایا کہ ہم لوگ سوارگی کیلاشی دیوی کی پنتیتھی منا رہے ہیں انہی کی وجہ سے ہم انجینئر بن پائے ہیں ان کی ہی سوچ تھی کہ میں انجینئر بنوں وہ غریبوں کے ہی تیشی تھی جب بھی کسی غریب کو کسی طرح کی سمسیہ ہوتی تھی تو وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرتی تھی وہی سممند میں پربندہ سنیتہ سنگھ نے کہا کہ سوارگی کیلاشی دیوی غریبوں کے پرتی بہت شردھا رکھتی تھی ان کا سممان کرتی تھی جس کے اپڑکش میں ان کی پنتیتھی کو ہم منا رہے ہیں اور اس ٹھنڈ کے موسم میں غریبوں کو کمبل وطرہ کر رہے ہیں ان کی شردھانلی پر ان کو شرشت نمن کرتے ہیں موسیقی اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہ آئی پی ایم کالیج کے چیئرمین آر ڈی سنگ پربندہ سنیتہ سنگھ نے کہا میں آر ڈی سنگ میں اپنی ماتا جی کا آج پورتی تھی منانے کے لیے ہم لوگ یہاں اکترت ہوئے ہیں ماتا جی کا بہت ہی بردھست ہمارے اوپر رہا اور جب میں بچپن میں تھا تو وہ ہمیں اس طرح جو کہا کرتی تھی کہ بیٹا تمہیں انجینئر بننا ہے اور انہی کے آشرباد سے انہی کے کرپا سے میں انجینئر بننا اور انہی کے آشربادوں سے میں پھلا 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 میں ان کو آج اس اوثر پر نمن کرتا ہوں اور ان کے پرت سدان جل ارپیت کرتا ہوں آج سورگیہ کیلاشی دیوی جی کا جو ہماری دادی تھی ان کی پونتی تھی منائی جا رہی ہے وہ گریبوں کے پرتی بہت ہی جو ہے شدھا رکھتی تھی اور ان کا مان سمان کرتی تھی اسی کے اوپلکش میں ہم لوگ ان کی پورتی تھی کو مناتے ہیں آج اور گریبوں میں کمبل برتن کرتے ہیں وہ بہت ہی ایک سہاسی مہلا بھی تھی جو ہم لوگوں کو ایک بہت اچھا مطلب مہلا شکتی کرن کا جیسا کی دور چل رہا ہے وہ زمانے میں بھی وہ بہت ہی سوشکت مہلا تھی اور اپنے گیان اور اس سے ہم لوگوں کو انہوں نے پرکاشت کیا ہے اس لئے ہم لوگ مکر سنکرانتی کے اوسر پر پردیش سرکار کے پریوہان منتری دیاشنکر سنگھ صدر سانسد روی کشن مل سی ڈاکٹر دھرمن سنگھ ہندو جوہ واہنی کے پردیش مہا منتری انجینئر پی کے مل گرو گورکشنات کو کھچڑی چڑھا کر آشیرواد لیا جس کے سمان میں پردیش سرکار کے پریوہان منتری دیاشنکر سنگھ نے بتایا کہ ہم سب بہت سو بھاکشالی ہیں کہ گرو گورکشنات کا درشن کرنے کا سو بھاگ پرابت ہوا ہے سرانتن دھرم سے یہاں مکر سنکرانتی کا ویشش مہتر رہا ہے گورکشنات مندر میں پورے دیش و دنیا کے لوگ درشن کرنے کے لئے آتے ہیں مکر سنکرانتی پروکی پردیش واسیوں کو ڈھیڑ سارے شب کامنا ہے اس سمان میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے پریوہن منتری دیاشنکر سنگھ سدار سانسدر اوکشن مل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ ہندو یوہ وائنے کے پردیش مہ منتری انجینئر پی کے مل نے کہا مکر سنکرانتی پر پردیش واسیوں کو بہت 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 آئی آج ہم سب کا سبھاگ گئے کہ آج یہاں بابا گورکنات کے درشن کا لاب ملا جو ہم سب کے سناتن دھرم سے ہی یہاں مکر سنکرانتی کی بیشیس مہت رہا ہے پورے دیش اور دنیا لوگ آتے ہیں تو آج یہاں پردرشن کر کے ہم سب اپنے آپ کو خرطہ محسوس کر لیں سمشت گورک پور اگل بگل کے جتنا جیلا کے لوگ بڑھن سب ہی لوگن کے دیوتول جنتہ کے آج مکر سنکرانتی پر بہت ساری شب کامنا گرو گورک ناد کے کرپا تو باٹے جا اور جیون میں کونوں دکھ تکلیف نہ رہے سب لوگ بہت دھنچالی رہے بل شالی رہے رام راج جی میں سب لوگ بہت آگے بڑھیں یہاں کامنا کہنی اور یہاں کامنا رہی پوج مہراج جی جون ویوستہ باتے دو دھائی لاکھ لوگ آج کے دنو اور پورا میلا چلی تو پورا ویوستہ بہ شانتی پروک درشن کریں گورک ناد بابا گرپ بنل رہے ہم اس برس بھی سب سر دھالو لاکھوں کی سنخیہ میں آ کر بابا گورک ناد جی کو کھچڑی چلہ رہے ہیں اور کھچڑی کے ترنت بعد سوریہ اترائین ہوتے ہیں اور سب لوگ اپنا مانگلی کرتے ہیں اور یہی صبح گھڑی ہے کھچڑی کے ترنت بعد جب بابا گورک جی کو نیتروت میں پورا ہوگا اور دیش بھر میں گھجب کا اتصال جہاں بابا گورک ناد جی کو کھچڑی چڑھا رہے ہیں وہ لوگ سب مندروں کی ساب سفائی کر رہے سب مندروں میں 22 تاریخ ہر کرتن رام آیر سندر کان ہنوان چل سا کے پار ہوں گے اور سب لوگ اپنے گھروں میں رام جوتی جلا کر کے بھاکوان رام کو جیسے لنکا بیجے کے بھاکوان رام آئے تھے سب لوگ دیپاولی منائے تھے اسی پرکار کا دیپوت کے ترائی چھتر سے لاکھوں کی سنکھ میں لوگ آتے ہیں یہ پہ بھیڑ لگاتار چھتر کے لوگ آ رہے ہیں نیپال کی پہلی خلطی سرٹی اور گورک مندر کے گورک شپیٹ کے کار کرتا ایک ہزار سے اوپر پوری بیوستہ میں سرکش بیوستہ لوگ کو سردال لگ ہیں ان کو تھنڈ کی تکلیب نہ ہو اس لئے سارے کار کرتا ہے رات سے کام کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے سبھی لوگ جرسند کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا اس سیتر کے لئے گورک کا حصہ ہے یہ ورش رام لالا جی کے وراج مان ہونے جا رہے ہیں اس ورش پہ سنکرانتی کے اوسر پر پردیش سرکار کے موک سچی درگا شنکر مشر ورڈی جی پی ویجے کمار نے گرو گورک نات کو آستہ کی پویتر کھ خیش رہائی اس دوران موک سچی درگا شنکر مشر نے گورک نات مندر میں اس کو تینات کیا جائے جس سے میلہ گھومنے والے شرط دھالوں کو کسی طرح کو دقت نہ ہو جگہ جگہ پر علاو کی ویوستہ کیا جائے تتھا صفائی ویوستہ کی بھی سنوش شید کیا جائے جس سے سوچ گورک پور سندر گورک پور کا سپنا کھشری میلے میں دیکھا جا سکے اس اوصر پر اپر مقص سنجی پر سندر 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 جگورک پور 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 سندر ریلوے سندر شکلہ نے گورک پور ریلوے اسٹیشن پہنچ چیتر پر درشنی کا آلوکن کیا اور کیک کٹ کر اسٹھاپنا دیوست کو بھوے بنا دیا آپ کو بتا دیں آزادی سی لے کر آج تک گورک پور پور ریلوے کا کسی طرح ہوا ہے آج ہی دن پور ریلوے کی نیو رکھی گئی تھی آج چیتر پردرشنی میں پنڈی جوہر لال نہرو پنڈی لال بہادر شاستری پور راشپرتی راجن پرساد پور پردھار منتری اندرہ گاندھی گورک پور ریلوے اسٹیشن پر جب جب پتار پڑ ہوا تھا اس سمیں کی تصویر کو آج پور ریلوے نے لگا چیتر پردرشنی سے پرانے یادوں کو تازہ کر دیا ہے اس اثر پر سانساد روی کشن نے کی کٹ کر اور گی گا کر مکر سنکرانتی کے اثر پر چار چان لگا دیا پر کٹ بھائی 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 پون بھائی کٹ پھائی بھائی دی مو دی پھائی پھائی ڈی دی کیسے دیں گے ہم لوگ تھوڑا ڈی 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 گیا کچھ اندر رہے لوگ پرانے مہا پوروش ہیں لوگ کھو آج 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 آگ آگ موسیقی 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 دیکھا آج اس کو ہائی ٹیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ستھاپنا دیوست پہ کتنی ساری یادے رہی ہم لوگ کی لائف لائن رہی یہ ہماری ہم جیسے لوگ سٹرگل کرتے تھے تو یہی ٹرین ہم لوگ اپنے سفر تک بمبائی پہنچاتی تھی جو اب ممبائی ہو گیا ہے تو ایسی بہت ساری ریل اگر نہیں رہتا تو یہ جتنے گریب جو ہم جیسے لوگ نکلے ہیں گاؤں دہات سے وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچتے تو یہ اس سے بڑا دن کیا ہوگا اور میں صحیح یکتی رہا جو آج یہ سٹیشن پر آیا ہوں تو آج میں اپنی بھاوناؤں کو جوڑتا ہوں کہ اسی ریل نے مجھے بمبائی پہنچایا تھا اسی ٹرین نے تو میں آج ریل ساپنا کا ریل نہیں ہوتا تو ہم لوگ اپنے منزل پہ نہیں پہنچتے میں سپرسٹار نہیں بنتا میں سانسد نہیں بنتا تو میرے ساتھ اس کی بھاونائیں وہ والی جوڑی ہیں تو آج میں بڑا شبکامنائیں دیتا ہوں اس مکر سنکرانتی پہ ریل ساپنا دیوس پر سمست ریل کرمچاری کو جتنے بھی ہمارے کرمچاری ہر ویبھاگ میں کام کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی دن رات کی محنت مشکت اور ایسے ہر موسم میں اور اتنے لوگوں کو ایک ساتھ سمحالنا اپنے سینے میں لے کے چلنا ان کو ان کی منزل تک پہنچانا یہ بہت بڑا سادھواد ہے دیفنیٹلی اس کے لئے لیکن میں پردان منتری جی کو ریل منترالے کو سمست کرمچاری گھن کو میں پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کہ بھائیہ ہو اتنا لوگوں کے ایک ساتھ جھیل اور ان لوگوں کے ان کے منزل تک پہنچائی کہ آپ لوگ اپنے جیون میں آگے پڑھیں کوئی اسپتال جا رہا ہے کوئی گھر جا رہا ہے کوئی اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے کوئی پتا کے پاس جا رہا ہے کوئی فوجی اپنے اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہے بہت سارے لوگ نیتا گھن ڈلی اپنے صدن میں پارلیمنٹ میں میں کتنے بار یہیں سے گیا ہوں جب جہاج ہم کو نہیں ملا تو یہی ٹرین ہم کو اپنے صدن میں پہنچاتی ہے تو یہ ریل کو دل سے دھنیواز اور میں نے سانسط بننے کے بعد ریل یاترہ زیادہ میری شروع ہو گئی پہلے نہیں ہوتی تھی اور میں بڑا آنند لے رہا ہوں اس ہائی ٹیک اس اپگریڈڈ اور اس کے لئے دل سے دل سے سانسط بننے کے بعد سانسط بننے کے بعد پہلے تو رام راج جباب 22 جنوری کو ہمارے سشوی پردان منتری موڈی جی گیارہ دن کا اپرت رکھیں میں سمست بھارت سے نیویدن کروں گا کرپیا اس دن اپنے گھر میں رام نام کا دیپیک جرور جلایا ہے پھر کہے نا بھئی آؤ جتنا لوگ بڑھن آج 500 سال ساڑھے 500 سال باد ہی سمیہ آ گئی کتنا سادھو سنت لوگ چل گئی ہیں میرے پیتا جی انتظار کرتے کرتے پنڈی شامنہ گان شکل لوگ پر چلے گئے ہم لوگ جیویت اس دن موکش کی پرابتی کریں گے وہ دن آپ لوگ دھولیے گا نہیں تو اس دن آپ کون گیت سنائی تو چلا رام بھا رام بھا مہتشا بھالا رام میرے رام 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 آئے گے ہمارے ساتھ سب لوگ کے لیاں کہیں کہ یہ صرف میرے رام نہیں ہم سب کے رام ہیں آپ بھی کہیں گے عدھکاری بن بھی کہیں گے یہ سب لوگ یہ سمسطر سناتری وچار دھارہ کے جو سو کروڑ ہندو ہیں ہندو ایک وچار دھارہ ہے آج پورے بیشو کا سب سے بڑا خطصہ ہونے جا رہا ہے رام آئے گے رام آئے گے رام آئے گے رام آئے گے آئے گے رام آئے گے را بھایا سری رام جان کی بیٹھے ہیں میرے سینے میں سری رام جان کی بیٹھے ہیں میرے سینے میں سری رام جانے کی بیٹھ کے میں میری سری رام بلو جائے سری رام سیتارام سیتارام بھارت ماتا کی جائے سیتارام 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 سیت